بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاؤسر کا جہاں اور کاؤسر ویلوگ میں خوشان دید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج بہتی لذیذ آپ کے لئے کہتے ہیں کوفتے لے کر آئیں ہمیں ساتھ ساتھ کچھ بات بھی کرتے ہیں یہ شوہلے میں نے بوائل کر لئے تھے آلو بوائل کیے ہیں یہ پدینا کاٹا ہے آپ کے پاس ہرہ دنیا وہ تو وہ ڈال دیجئے دونوں ڈال دیجئے یہ حریمچیں کاٹی ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے چھولوں کو جو ہے اپنے چک پیس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ہم میش کریں گے گرینڈر میں گرینڈ کریں گے تو پھر یہ جس طرح سے کیونکہ پانی نہیں ڈالنا ہے اس میں تو یہ گرینڈ اچھی طرح سے ہوں گے اس سے پیسی طرح سے یہ جو ہے اچھی طرح سے پیس سکتے ہیں یا آپ کے پاس سلوٹا ہو دوست پر پیس لیجئے تو بات کرتے ہیں کہ اپنی زبان کو ہمیشہ صاف سترہ رکھئے زبان آپ کی صاف ہوگی آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی آلو کو ہم اس طرح سے گریٹ کر لیتے ہیں زبان کو ہم صاف رکھیں گے تو ہمارے دل ان کیاہتے ہیں جو سننے والا ہے وہ بھی کیاہتے ہیں متاثر ہوگا اکثر کیاہتے ہیں لوگ بات کرتے ہیں اور بات بات پر گالی بھی دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کتوں جیسی بھوک لگ رہی ہے کبھی کہتے ہیں بیٹ میں چوئے دوڑ رہے ہیں اس طرح سے انسان اشرف المقلوقات ہے اچھی ریف لیکس ڈالیں گے ہلڈی پالڈر ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اس کے اندر آلو گریٹ کر کے ڈالائبز کے بعد اس میں بیٹ کمز بھی ڈالیں گے تو دبان کو اپنی صاف رکھیں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارے سے اچھی بات سیکھیں گے ورنہ چاہے نسل در نسل جو ہے وہ کہتے ہیں ایک نسل سے دوسرے نسل تک یہ باتیں پہنچتی ہیں جن لوگوں کو بڑوں کو گالی دینے کے عادت ہوتی ہے تو چاہے نسل کوئی سی بھی ہو اس میں نسلوں میں یہ بات پہنچتی ہے اور وہ بچے بھی ان کے جو ہے وہ گالیاں دینے لگتے ہیں بری باتیں نکالنے لگتے ہیں کیا ہے ہم نے تین اندوں کو بوائل کیا تھا اب اس میں یہ مکسچر اب آپ بلکل کہتے ہیں گول شیپ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں میں نے اس کو گول شیپ میں بنایا ہے آپ ایک اندے کے چار پیس بھی کر سکتے ہیں اور یہ بہت لذیذ بننے کا تیار ہوتے ہیں آپ اس کو کباب کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں کباب کی شکل بنا لیجئے کباب بنا لیجئے میں نے اس کے کوفتے بنائے کیونکہ میں نے اس کو گریوی میں ڈالنا تھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ زبان کو اپنی صاف رکھیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں وہ بھی اپنے کردار کو اپنے زبان کو صاف رکھنا سیکھیں کیونکہ اخلاق کی انسان کو آگے پہنچاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا گی جتنا انسان کو کہتے ہیں جنت میں اخلاق لے کر جائے گا اس کی زبان لے کر جائے گی اتنا اور کوئی کہتے ہیں عمل نہیں لے کر جائے گا اخلاق سے انسان بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس کی قدر کرتے ہیں کیونکہ یہ زبان ہی ہے کیونکہ ہمارا موہ تالے کی طرح سے ہے اور جب یہ زبان اس کی چابی ہے اور جب یہ کھلتی ہے تو کہتے ہیں تالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دکان جو ہے وہ لوہے کی ہے یا سونے کی ہے اس لئے اپنے زبان کو صاف سترہ رکھئے اپنے زبان سے اچھے الفاظ نکالیے لوگوں سے بات کرتے وقت تمیز سے بات کیجئے اور یہ بات کیجئے کہ آپ بڑوں سے بات کر رہے ہوں یا چھوٹوں سے بات کر رہے ہوں اپنے سے بات کر رہے ہوں یا کسے غیر سے بات کر رہے ہوں بات کرتے وقت جو ہے وہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے زبان سے جو ہے الفاظ جو ہے وہ اچھے نکلیں تو بھی برس اگر آپ کو اس سٹیج پر جو ہے یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے بلوک پسند آ رہا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ٹیماٹر حریمیچ اور پیاس کو بھی میں نے اس طرح بھون کر گرائن کر لیا تھا اور اس کو ہم آئل میں ڈال کر جو ہے پرائی کریں گے پرائی اس کو پکائیں گے تھوڑا سا ہی کیونکہ یہ پکے ہوئے ہیں ویسے ہی اس کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے جس میں دنیا پودر ڈالیں گے اور کہتے ہیں ہلڈی پودر ڈالیں گے ریڈ چلی پودر ڈالیں گے لیکن کم کم ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اپنے کوفتوں کے اندر بھی ڈالے ہیں مسالیں اس لئے یہ تیز نہ ہو جائیں اس لئے ہم نے اس کشمیٹے لائل میں اس پر ڈالی ہے اچھے کلر کے لیے اس کے اندر اور چینل پر نئے آئے ہیں پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا جس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھن گیا ہے اور اب اس مسالے کو بھنے ہوئے مسالے کو ہم جو ہے ڈش میں ڈالیں گے جو ہمارے کوفتے ہیں ان کو ہم اس میں ڈال کر نہیں پکائیں گے کیونکہ وہ بہت نازک ہوتے ہیں اگر ہم نے اس میں ڈال کر پکایا تو وہ ٹوڑ بھی سکتے ہیں پتھر کے تو نہیں بنے ہوئے تو کہتے ہیں اس میں دہی بھی ڈالیں گے ہم ناک ڈالیں گے دہی ڈالیں گے اور پھر اچھی طرح سے اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے اور پھر اتنی گرے بھی بنائیں گے جتنا ہمیں ضرورت ہوگی تھوڑا پتلا بنانا ہے آپ نے دہ پتلا کر لیجے تھوڑا بھنا ہوا رکھنا ہے تو بھرا ہوا رکھ لیجے یہ دہی ہم نے پیٹ کر ڈال دیا اس کے اندر اس کے پر آپ گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے کہہ دین چٹ پٹا کھانا ہے تو گرم مسالہ ڈال دیجے جسا ہوا گرم مسالہ اب اس کو ہم آپ نے لش میں ڈالیں گے اور یہ لذیذ مزداد سے ہمارے کوفتے تیار ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے کیا سوچا یہ زبان کو ساف سترا رکھنا ہے نا یہ دیکھیں ہمارے لذیذ مزداد سے ہمارے کوفتے دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہی تو پھر اجازت دیجئے کوسر کو کوسر کے جہاں سے کوسر بلوگ سے ملتے ہیں نیکس بلوگ ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا دعائیں دیجئے دعائیں لیجئے دعائیں سب زندگی کے ساتھ چلتی ہیں تو پھر اللہ حافظ اللہ حافظ